جب سے کمپیوٹر بنا ہے وہ سائز میں چھوٹا ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے کام کرنے کی صلاحیتیں بڑھتی جا رہی ہیں ٹیکنولوجی کی دنیا بہت ہی تیزی سے ترقی کی اور بڑھتی جا رہی ہے آج ہر کام میں انسانوں کی جگہ مشینیں لینے لگ گئی ہیں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہر کام میں روبوٹ اور کمپیوٹر کے استعمال کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے آج چاہے کوئی بھی چیز ہو سکول ہو یا پھر کوئی سپیس ایجنسی ہو ہر جگہ کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تیزی سے ترقی کی اور بڑھتی ہوئی ٹیکنولوجی کی دنیا میں آج کل ایک اور شور چل رہا ہے جس کا نام ہے کوانٹم کمپیوٹرز اس ویڈیو میں ہم کوانٹم کمپیوٹرز کی بات کریں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور اس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے کوانٹم کمپیوٹر کوانٹم فیزکس کے رولز اور لوز کو فولو کرتے ہوئے ڈیٹا سٹور کرتا ہے اور کمپیوٹیشن پرفارم کرتا ہے کوانٹم کمپیوٹر کلاسک کمپیوٹر اور ٹریڈیشنل کمپیوٹر سے بہت الگ ہوتے ہیں کوانٹم کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے کوانٹم کمپیوٹر کامپلیکس سے زیادہ کامپلیکس تاس کو کچھ ہی منٹوں میں اور بہت ہی آسانی سے پرفارم کر سکتا ہے جو کہ ہم عام یا کلاسک کمپیوٹر میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کلاسکل کمپیوٹر میں کسی بھی طرح کی کیلکولیشن یا کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے بائینری ڈیجٹس کا استعمال ہوتا ہے جسے ہم بٹس بھی کہتے ہیں ہمارے کمپیوٹر میں جو بھی انفرمیشن اسٹور ہوتی ہے وہ بائینری ڈیجٹس کی فارم میں ہوتی ہے جس کی دو ویلیوز ہوتی ہیں زیرو اور ون کلاسکل کمپیوٹر میں بٹ ایک بار میں دو ویلیوز رکھ سکتا ہے یا تو زیرو یا تو ون کوانٹم کمپیوٹر میں بائینری ڈیجٹس کی جگہ کوانٹم ڈیجٹس کا استعمال ہوتا ہے جسے کیو بٹس بھی کہا جاتا ہے کیو بٹس ایک وقت میں ایک ساتھ تین ویلیوز ہول کر کے رکھ سکتا ہے کیو بٹ ایک وقت میں یا تو زیرو ہوگا یا تو ون یا تو وہ زیرو اور ون دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیو بٹ ایک وقت میں چار ویلیوز ایک ساتھ ہول کر کے رکھ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹرز کلاسکل کمپیوٹر سے زیادہ الگ اور تیز ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئن کو روٹیٹ کرتے ہیں تو وہ ہیڈ اور ٹیل دونوں کی پزیشن پر ایک ہی وقت میں گھومتا رہتا ہے اور جب وہ کوئن رکھ جاتا ہے تب وہ ہیڈ یا ٹیل کسی ایک پزیشن پر رہتا ہے اس ہی پروپٹی کو کوانٹم سپر پزیشن کہتے ہیں کیو بٹس زیرو اور ون یا تو دونوں کی پزیشن پر ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں اس کا مطلب کوانٹم کمپیوٹر سائیملٹینیسلی بہت ساری کیلکولیشنز ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹرز کلاسکل کمپیوٹر سے بہت الگ ہوتے ہیں کوانٹم کمپیوٹرز کی شروعات نائنٹین ایٹی میں ہی جب فیزیسسٹ پال بینیوف نے ٹیورنگ مشین کا کوانٹم میکینیکل موڈل تجویز کیا بعد میں ریچارڈ فنمن اور یوری مینن نے یہ تجویز کیا کہ کوانٹم کمپیوٹر میں ایسی چیزوں کی نقل تیار کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں جو کلاسکل کمپیوٹر ممکنہ طور پر نہیں کر سکتا